بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان اور ناہد رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنرلی پرمٹ اور جنرلی پرمٹ ہے کیا چیز اگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک سو چوٹالیس جو ہے بہت سے لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ جنرلی پرمٹ کیا ہوتا ہے لوگ نوربر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان اصلاح لسانس بنوالیا اور ایک سو چوٹالیس جو ہے وہ ساتھ لگائے تو پورے ملک میں آپ اسے لے کر چل سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایک سو چوٹالیس کی لیمٹیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی جو ایڈوانس اس کو جو ویلنٹ چیز کرتی ہے وہ کتنی دیر کیلئے ہوتی ہے اس کی مدد کیا ہے تو اس کی مدد چھے منت ہے تین مہینے پہلے بھی اس کی جہزت ملتی تھی آپ کا چھے مہینے کے لیے کبھی کبار مل جاتے ہیں کبھی کبار یہ مدد ہوتا ہے اور کبھی کبار یہ ایشو بھی نہیں ہوتا ایک سو چوٹالیس بات سے سندھ کے لیے ویلیڈ ہوگا یہ بھی یاد رکھیے گا بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جس صبح میں اس کو ایشو کروایا جائے گا اسی میں یہی یہ ویلیڈ ہوگا جیسے اگر آپ صبح سندھ میں اسے ایشو کرواتے ہیں تو صبح سندھ کے لیے یہ ویلیڈ ہوگا اگر پنجاب میں کرواتے ہیں تو یہ پنجاب میں ہی ویلیڈ ہوگا اسی طرح باقی دوسرے صبح ہیں اس میں اگر کروائیں گے تو انہیں صبحوں کے لیے یہ ویلیڈ ہوگا دوسری طرح جنرلی پرمیٹ کیا چیز ہے جنرلی پرمیٹ آپ کو کسی جنگہ ٹریافل کرنا ہو بائی بس بائی روڈ بائی ایر یا بائی ٹرین تو پھر جنرلی پرمیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب چلتے ہیں اس طرف کی اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا کیا طریقے کار ہے اس کا بہت ہی سیمپل طریقے کار ہے جس جیسے کہ آپ ایک سوچتالی پرمیٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں ایس او آرمز کے پاس ہونڈ ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بلکل اسی طرح سے ایک درخواست یا اپلیکیشن بنا بنا کر لے جائیں وہاں اپلیکیشن جو ہے ان کو سمیٹ کریں اس کی تھوڑی سی ہیڈنگ جو ہے وہ چینج کر لیں کہ مجھے ٹرائبلنگ کرنا ہے کہاں کا ٹرائبلنگ کرنا ہے یہ بتانا ہے آپ آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر اگر کوئی آر پاکستان ٹوڑ پر جا رہا ہے تو وہ سارے سبوں کو ٹچ کرتا ہوا جائے گا وہ لے کے دیں کہ کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں بلوچستان جا رہا ہوں بجاب جا رہا ہوں سنگھ جا رہا ہوں سرد جا رہا ہوں گلگیب جا رہا ہوں یا آزاد کشمی جا رہا ہوں تو ان سب کا جس جس جگہ جا رہے ہیں تو اس کا آپ نے لکھنا ہے مطلب کسی اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز پہ جا رہے ہیں مطلب کہ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے بائی ائر ہے بائی روڈ ہے یا کس چیز پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی لکھنا ضروری ہے تو اس کے اوپر منشن کریں اب آ جاتے ہیں کہ اپلیکیشن کے ساتھ کیا کیا لگے گا آپ لسنس کی کوپی پہلے اٹیج کریں گے اس کے بعد بلکہ اس کی جو پہلا پیج ہے وہ اٹیج کریں گے اس کے بعد آپ اپنی ایک تصویر چاہے تو اپنا شناختی کارڈ بھی اس کے ساتھ رگا سکتے ہیں ایک سو چتالی کے لیے ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایک بڑا اچھا اسلام آمباد میں ایک نوٹیفکیشن ہوا تھا جو میری نظر سے گزرا اس کی ایک تصویر میں ویڈیو میں ڈال دوں گا ساتھ ہی سائٹ پہ اس میں انہوں نے ایک سو چتالی کو جو کنفرم بلکہ اس کے جو ڈیفرنس تھا کنفیشن تھی اس کو دور بڑا کلیر کر دیا ہے کہ آپ کی سالت میں اپنا ویپن کیری کر سکتے ہیں انہوں نے تین پوائنٹ کے اندر بڑے اچھے سے سمجھایا اب چلتے ہیں اس کو اس کا جو پروسیجر ہے اس کی طرف کہ آپ اپلیکیشن دے ہیں اس کو پروسیجر کریں اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی اس کو پروسیجر کریں گے اس کا ایک لیٹر نکلتا ہے جیسے پرمٹ ایک سو چتالیس کا نکلتا ہے ویسے ہی جنی پرمٹ کا لیٹر نکلے گا اسو آمز دسکت کریں گے اور آپ کو وہ ایکسیپٹر بل ہوگا جب آپ ٹیبلنگ کے لئے جائیں گے تو وہ آپ کا اس ٹیم ایکسیپٹیبل رہے گا جس ٹیم کے لئے ویلڈ ہے اس کے بعد یہ ایکسپیر ہو جائے گا تو اس کا یہ طریقہ ہے جنی پرمٹ کو نکلانے کا پرنٹ کروانے کا اس کے مقابلے میں ایک سو چتالیس سندھ میں ویلڈ اب چلتے ہیں ایک سو چتالیس کی طرف اور وہ سندھ میں ویلڈ رہے گا میں پھر اس چیز کو بتا دوں کہ سندھ ہی تک ہی رہتا ہے وہ پورے ملک کے لئے اپلیکیبل نہیں ہوتا ایک سو چتالیس کے اندر جو کیری کرنے والی بات ہے اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ساتھ ہی ایک سو چتالیس لگی ہوئی بھی ہے یا نہیں بھی لگی ہوئی ایک جو لسانس ہولڈر ہے وہ اپنا ویپن کیری کرنا چاہتا ہے تو وہ کیری کر سکتے ہیں جو اسلام آباد نوٹیمکیشن میں لکھا تھا اس میں کلیر لکھا ہوا تھا کہ آپ اس طریقے سے کیری کر سکتے ہیں بس جو نپو ویپن جو ہوتے ہیں زیادہ دار ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو کیری کر سکتے ہیں ہاں ان کو دکھا نہیں سکتے ان کو شو نہیں کر سکتے ویسے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دمانا مت بولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتیں ویڈیو ملتی رہیں مجھے بھی جانتا ہے